جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور کرونا کی اس وعبہ میں بھی محفوظ ہوں گے میں شریف الدین سوار ڈیبیٹنگ اینڈ لیٹری سوسائیٹی کا پریزیڈنٹ اصل میں میں آج ایک موضوع پر بہت دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا تو آج مجھے تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے اس بارے میں ڈسکرس کرلوں اور وہ موضوع جو ہے وہ ہے عدب کی بے عدبی ٹھیک ہے تو اگر آپ کوکری کدر اکٹیویٹیز یعنی ہم نسابی سرگرمیاں عدبی مقابلاجات وغیرہ میں حصہ لیتے آ رہے ہیں تو پھر آپ کو تو واضح ہوگا کہ اس موضوع کا مطلب کیا ہے تو بیسکلی آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ تقریبا مارچ سے پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک بہت زیادہ مقابلاجات آن لائن ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے اگر کرونا کے وبا جلد ختم نہ ہوئی تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ فار اگزامپل ہمیں ایک مثال لے لیتے ہیں ایک تقریری مقابلہ ہے تو بہت سارے سوسائیٹیز بہت سارے نہیں تقریبا نائنٹی پرسنٹ جو سوسائیٹیز ہوتے ہیں انہوں نے ایک بہت زیادہ غلط ٹرینڈ نکالا ہے اور وہ ٹرینڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ فار اگزامپل وہ ایک مقابلہ منقض کرواتے ہیں تو اس میں وہ ججز بھی بٹا دیتے ہیں منصفین لیکن ان منصفین کو وہ اختیارات ان کے پورے اختیارات نہیں دیتے ٹھیک ہے وہ کیسے وہ ان کو اختیارات دیتے ہیں ترٹی پرسنٹ فارٹی پرسنٹ اور میکشم فیفٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ تک پی جاتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے فار اگزامپل ہم ایک مثال لے لیتے ہیں ایک تقریری مقابلہ کا ایک سوسائیٹی والے ایک تقریری مقابلہ کا انہیں قات کرواتے ہیں پھر حصہ لینے والے جو کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں جو پرسنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے دو کیٹیگریز ہوتی ہے ساری ان کے لیے ایک کیٹیگریز یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو مارکس ہوتے ہیں سپیچ یا جو بھی مقابلہ ہو رہا ہو تو ہم سپیچ کی مثال لے لیتے ہیں وہ سپیچ کی سو نمبرات کو ڈیوائٹ کر لیتے ہیں لیٹس ہے وہ فیفٹی فیفٹی کر دیتے ہیں اور کنٹیسٹنٹ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی سپیچ کو منصفین اونلی فیفٹی نمبرز میں سے نمبرات دے دیں گے ٹھیک ہے اب آپ سوچیں گے کہ باقی پچاس نمبر کہاں رہ گئے باقی پچاس نمبر یہ سب لوگ اپنی یوٹیوب چینلز اور فیس بک پیجز کے پروموشن میں لگا رہتے ہیں اور یہی عدب کی بیاد بھی ہے ٹھیک ہے وہ کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیو اپنی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر اپلوٹ کر دیں گے اور پھر آپ نے اپنی ہمارے فیس بک پیج پر بہت زیادہ لائکس لانے ہیں اور لوگوں کو بتانا ہے کہ میرا یہ پوسٹ میں شیئر کر دوں گا تو آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بس آپ لوگ اس پر زیادہ سے زیادہ لائکس دے دیں کمنٹس کریں اور اس کو شیئر کر دیں یوٹیوب پر میری ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ میری ویوز زیادہ آ جائیں تو پھر ان ویوز لائکس کمنٹس اور شیئر وغیرے کی بنیاد پر ان لوگوں کو باقی پچاس نمبر جو رہ گئے تھے ان میں سے نمبرات دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب اب ہمارے ساتھ دو قسم کے بندے آ جاتے ہیں ایک بندہ وہ ہے کہ فور ایک سپیچ کے مقابلے کا پتہ چل گیا اسے تو اس نے تین چار ہفتے تقریر پریپیر کرنے میں لگا دی ٹھیک ہے اچھا اس نے تقریر تیار کر لی پھر اس کے بعد وہ تقریر پر پر پریکٹس کرتا رہتا ہے اور اپنی تقریر مطلب وہ یاد کر لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی ویڈیو بناتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ویڈیو وہ جو ارگنائزرز ہوتا ہے انتظامیہ والے ٹیم والے ان کو بھیج دیتے ہیں اور پھر اس بندے کو فار اگزامپل لیٹس میں منصفین اسے پچاس نمبر آتنے سے پینتالیس نمبر دیتے تھے ٹھیک ہے یہ ہوگی ایک کے ٹیگری اب دوسرے کے ٹیگری والے کیا کرتے ہیں انہیں نے ویڈیو بنا لی تقریر اتنی اچھی اور اتنی خاص تقریر نہیں بس مطلب ویڈیو بنا لی فارمیلیٹی تو ویڈیو بنا لی پھر وہ منتظمین کو بھیج دی اور منتظمین نے ان سے کہا کہ اب آپ لوگوں نے ان پر لائکس لانے ہیں تو انہوں نے تقریباً چار پانچ ہزار ویوز سمیت لیے پھر یوٹیوب پہ فیس بک پہ سو دوسر تین سو پانچ سو تک لائکس لے لیے ہیں اور ان کو پچاس باقی جو وہ فیفٹی مارکس ہوتے ہیں لیٹس سیج نے ان کو پچاس میں سے بیس نمبر دے دیا کیونکہ تقریر ان کی آپ ٹو دو مارک نہیں تھی تو جج نے ان کو بیس نمبر دی تھی لیکن اس بندے کی لائکس اور ویوز کی بیس پر فرس پوزیشن آ جاتی ہے تو جو بندہ تقریباً ایک مہینے سے تقریر تیار کر رہا تھا یار اس کا کیا بنا ٹھیک ہے مطلب ایک بندہ چار ہفتے لگا لیتا ہے تین ہفتے لگا تقریر تیار کر لیتا ہے اور پھر اس بندے کی کانٹیکس اتنے زیادہ نہیں ہوتا اگر ہوتے بھی ہیں تو ان سے اپنی ویڈیو وغیرہ شیئر نہیں کرتا کیونکہ وہ یہ عدب کی بے عدبی سمجھتا ہے تو ان سارے پیجز یوٹیوب چینلز اور پروموشن کرنے والوں سے میں بہت عدب سے عرض کرنا چاہتا ہوں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ اس ٹن کو پروموٹ نہ کیا کریں اگر آپ لوگوں نے اپنی یوٹیوب چینلز فیس بک پیجز وغیرہ سب کو پروموٹ کرنا ہے تو اس کے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں لیکن کم از کم عدب کو آپ لوگ استعمال نہ کریں ان چیزوں کے لئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو بڑے مقررین ہوتے ہیں جو سینئر پارٹیسپنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر حیثہ نہیں لے رہے ہیں تو اس سے جو جونئرز لوگ آتے رہتے ہیں اس فیلڈ میں کمپیٹیشنز میں ڈیبیٹس میں اور اس آئی رائٹنگ میں شارٹ سٹوری میں جو بھی کے ٹیک رس ہوتی ہے عدب کے ٹھیک ہے ان میں جو جونئر لوگ آتے رہتے ہیں تو یہ ان کے لئے بہت زیادہ غلط ٹرینڈ سیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے تو آپ سب لوگ اس پر دھیان دیں اور اپنی پیجز اور چینلز وغیرہ کو پروموٹ کرنے کے لئے یہ ہاتھ کنڈے کم از کم استعمال نہ کیا کریں اور اپنی مطلب اگر آپ گوڈ ورک کرتے رہتے ہیں تو پھر لوگ خود بخود آپ کی طرف آ جائیں گے تو اگر آپ لوگ یہ سارے طریقے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب صاف طور پر واضح طور پر یہی ہے کہ آپ لوگ مطلب کام اچھا نہیں کر رہے بس صرف لوگوں کو شو آف کرنے کہ ہم نے مقابلہ آرینج کیا یہ کیا ہو کیا ٹھیک ہے تو اگر آپ فر ایکزمپل اگر آپ دس فیصد بھی لائکس اور کمینٹس وغیرہ کہ بیس پر مطلب ماسک وغیرہ دے دیتے ہیں تو یہ بھی عدب کی ویاد بھی ہے تو کائنڈلی یہ سب پروموٹ نہ کیا کریں ان چیزوں سے باز آ جائیے اور عدب کو پروموٹ کرنے میں سوسائٹیو کو بیٹر بنانے میں اپنا پوزیٹیو کردار ادا کریں اور جونئر لوگوں کی حفظ اللہ بزائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مطلب نئے طریقے مارکٹ میں جو آتے رہتے ہیں ان حدکنڈوں کو استعمال نہ کیا کر جونئر لوگوں کو سکھائیں کہ وہ کس طرح مطلب تقریق کس طرح تیار کرنی ہے شارٹ سٹوری کیسے لکھنی ہے غزل کس طرح مطلب لکھنا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو امید ہے آپ سب لوگ جو مجھ سے ایگری کرتے ہیں اور جو ڈس ایگری کرتے ہیں وہ کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ ان لائکس وغیرہ لینے کا فائدہ کیا ہے اور ان کے بنیاد پر بندے کو نمبر کیوں دے دیا جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ